یا جتنے یہ ان دور کی پاون دھرا میں بیٹھ کر کتھا سن رہے ہیں آپ سب سے نویدن کروں گا کبھی سنکر کے مندر میں ایک لوٹا جن لے کر اگر نہیں بھی گئے نہیں آپ تیا لے کر گئے نہیں آپ اگر وقتی لے کر گئے نہیں آپ دھوپتی لے کر گئے نہیں آپ ایک دل پتر لے کر گئے تو شمندر کا کیول سفائی کر دینے پر بھی آپ کو جو پھل میں لے گا وہ پھل کی گھڑنا تم نے دنے دکھنے نہیں کری تین کام خود کرو ابھی بتایا تھا آپ کو پہلا اپنی تجوری کی سفائی دوسرا بولو بولو جن پتر اپنے ماتا پتا کی سیوہ خود کو کرنا اور تیسرا اپنی پوجن کی تھالی بہو سے نہیں کہنا آج میرا پسپتی بردے پوجن کی تھالی لگا دے نہیں 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 خود لگائی پشپتی برد میں میٹھے کا بھوگ لگتا ہے خود بنا خود سویم تیار گھر سے تین حصے کرتے مت لے جاؤ مندر میں جا کر نیچے آپ نے کاغج رکھا یا دونا رکھا یا پات رکھا تین حصے کرو چھے دیے لے کر جاتے ہو تو چھے دیے جمین پر رکھو پہ پانچ پر جلیت کرو ایک پاپیس پھالی میں رکھ کر لے کر پر ساتھ بھی بات میں ایک حصتہ لے کر رہا پر خود نرمان ماندو خود کرو سویم اس کا پھل کیا لگائی آئیہ دیوراج نام کا برامن جن کی ماتا روشیو مندر میں جاتی ہے ایک لوٹہ جل چڑھتی ہے سنکر بھگوان کا بجن کرتی ہے کٹن کرتی ہے گھر کی ایک ناری بھی اگر سنکر بھگوان کو ایک لوٹہ جل چڑھا رہی ہے تو یہ انداجہ لگا کر رکھنا کہ اس جل کا پھل پورے پریوار کو کٹن بھوکو ساری سمسیہ کا حل ایک لوٹہ جل ماتر ایک لوٹہ جو پاروٹی جی چڑھاتی تھی جو ماتا اوما چڑھاتی تھی جو ماتا ستی چڑھاتی تھی جو ماتا کٹینی چڑھاتی تھی چندر گھنٹا کشمانڈا اسکندہ جتنے ماتا کے جنم ہوئے ہیں پاروٹی جی کا جو بھگوان شیو جی کے ساتھ بیبا ہے یہ تو 52 نمبر کا 52 نمبر کا ایک کامن جنم ماتا پاروٹی کے ہو چکے اور ایک کامن جنم ماتا پاروٹی لے چکی تھی اور ایک کامن جنم دھارن کرنے پر بھی شیو کی بھکتی نہیں چھوڑی شنکر کا گھڑگان کرو بھجن ایک پتر ہے جس پتر میں کسی نے لکھا ہے کہ ہماری کڈنی لیور گھراب ہو گئے تھے ایک یہ بھی پتر اچھا ہے بابا کی کرپا دیکھئے میں ششی پاٹی دار جونی اندور جبرن کالونی اندور کی رہنے والے ہیں کئی بیٹیوں آپ ہی ہیں شری شیوائن مستقر بھم دونوں ہاتھ لیں ہرہ مہاد میری بیٹی کو جنم سے آنکھوں کی ریٹینہ میں تکلیف ہے بیٹی آئیے ساتھ شری شیوائن مستقر بھم ہرہ مہاد میری بیٹی کو آنکھوں کی ریٹینہ میں تکلیف ہے جولائی دو ہزار باویس میں جولائی کے مہن میں اس کی آنکھوں میں تکلیف زیادہ بڑھنے لگی تو ہم نے اندور کے سنکرہ آئی سینٹر میں اس کی جانچ کر آئے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں میں انجیکشن لگیں گے دو سال تک تب ہی ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کی تاریخ چووویس سکمبر دو ہزار باویس دے جولائی میں لکھایا ہے اور سکمبر کی تاریخ دیئے میں نے یہ بات میرے پریجن کو بتائی تو میری بہن نے کہا مجھے جو سامنے بھاوی رہتی ہیں ان کے پاس سیہور کا ردراکش ہے میں نے وہاں بھاوی سے ردراکش مانگا اور میری بھاوی نے کہا شیب جی کے مندر پر ایک لوٹا جل چڑھانا اس پانی کو لے کر آنا ردراکش کا جل جی اس کو دینا میری بیٹی کو ردراکش کا پانی پلانا چاہلو کرنا اور اس کی آنکھوں پر بھی شیب جی کو جل چڑھا کر وہ جل اس کی آنکھوں کو لگایا سنکر بھادوان پر چڑھایا جل کا آچمن کر آئے باوی ستمبر دوہجار باویس کو اپنے پریجنوں کے ساتھ سیور گئی اور وہاں ابرشور بابا سے کہتر آئی بابا اس کی آنکھیں ٹھیک کر دو بچپن سے اسی آنکھیں بیکار ہیں کنکر سنکر کو مان کر پوجا کری اور بابا سے کہتر بابا میری بیٹی کی آنکھیں تم ٹھیک کر دو اس کا کہتر آگئی چوووی ستمبر دوہجار باویس اس کو اسے انجیکشن لگوانے کے لیے ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کا جو کہا تھا تو اس کو لے کر گئی ڈاکٹر اس کو باپیس انجیکشن لگانے کے لیے آپریشن روم کے اندر لے کر گئے جہاں اس کو انجیکشن لگنا تھا باپیس ڈاکٹر نے اس کی جاج کری تقریباً ایک ہنٹہ جاج کری گئی اور ڈاکٹر نے جاج کرنے کے بعد بتایا کہ گجب ہو گیا اس لڑکی کی آنکھیں تو پوری خراب تھی یہ ٹھیک کیسے ہو گئی یہ سمجھ رہے ہیں بابو شری شیوائے نمستو اب ٹھیک ہو آپ ارہر مہا بیٹھے بابو شری شیوائے نمستو ڈاکٹر نے منہ کر دیا ایک بھی انجیکشن کی جدوت نہیں ہے اس بچی کو وہاں ٹھیک ہو چھوٹی شری شیوائے یہ شب ہے او گھڑی تیری کرپہ بینہ نہ ہی لے میں کبھی یگ نو مرے ٹی نے ساس پی کربہ سے تنوں تنوں بکھان کیا کروں میں ہم آپ سے کہیں گے اتنے پتر تو ہم نہیں پڑھ پاتے یہ سارے پتر اسی ویاسپی کے پاس میں رہتے ہیں ہم اس کو سی اور بھی لے کر نہیں جائیں آپ کا دل کھرے جب پڑھو ان پتروں میں موبائل نمبر تک رہتے ہیں دل سے پڑھنا ان پتروں کو پڑھنے سے آپ کو ایک بل اور ملے گا کہ بابا میرے ساتھ ہر پل ہر گھڑی ہے نہ ہم یہ پتروں کو لے کر جاتے ہیں اور یہ جتنے پتر ہیں ان سارے پتروں کو جتنے ابھی تک پڑھیں اس پتر میں سارے پتر کیول یہی ہیں کہ بابا نے میرے کو کیا دیا اس میں ایک بھی پتر ایسا نہیں ہے جس پتر میں بابا کے لیے لکھا ہو کہ میں مندر گئی اور لوٹا بھر چڑھ چڑھ آیا اور میں نے پسو پتی برت کر اور بابا نے نہیں سنا ایک بار میں نہیں سنا دو بار میں سنا سنا میرا بابا تمہارے ساتھ ہر پل ہر گھڑی ہر چڑھ اس لیے کہتے ہیں بول بنتا نارا ہے اور بابا ایک سہارا ہے اس کے سوات کوئی سہارا ہے بابا سہارا بن کر چڑھ یہیں ہیں سارے پتر اور جن جن کو شو کو پتر پڑھنے کا میں ہاتھ جوڑ کرنے بھی دن کروں گا کبھی بھی یہاں سکلا جی کے سنجے سکلا جی کی مطر منڈلی رہتی ہے ان سے کہنا ہمیں پتر پڑھاؤ دکھاؤ ان پتروں میں کیا لکھا ہے جو گروہ جی پڑھ یہ یہ پڑھ یہیں چھوڑ جا گیا کیول آپ کا بشواس ہے آپ کی دلتہ ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں یہ کتھا کے بعد میں ان دور میں پھر جب کتھا کا نمبر لگے گا تو ابھی دو تین سال تو مشکل ہے پر جب بابا کرپا کرے گا آنے والے کچھ سالوں کے بعد پرانتو ان دور والوں کو یہ موقع ملا ہے جھولی پسار کر میرے بابا سے دل سے کہنا کہ بابا میں دیری اور تو میرا ہے ساتھ دن شو مہا پران کی کتھا اس کلاش جہاں شو پران ہوتی ہے وہ کلاش مانا جاتا ہے اس کلاش میں بیٹھ کر کتھا سن رہے ہو تین مہینے میں میرا بابا کیا دیتا ہے یہ تو وہی جان جان اس سے یادہ نہیں اس سے یادہ نہیں کر سکتا اس نے کیا دیا یہ پتروں میں لکھا ایک کہنجی نے کہ پتر ڈھونڈنا پڑھتے تھے ایک بہن میں لکھا ہے کہ میں نے وہاں پٹواری جی کیاں کتھا سنی تھی اور بابا سے کہہ کر آئی تھی جس نے لکھا ہوا پتر میں ہے کہ میں اس کتھا میں بابا کی کتھا میں بیٹھ کر بابا سے کہہ کر آئی تھی بابا میرا مکان نہیں ہے اندور نگر میں میرا مکان اندور شہر میں نہیں ہے میں بہت تک لکھا ہوں وہ پتر اسی پتر میں ہے جس نے لکھا ہوا کھڑی ہو سکتے ہیں جن نے لکھا آپ نے لکھا تھا پتر ڈھونڈنا پڑھے گا بیٹا اس لیے شریشیوائے نمست اب آپ کا وہ پتر تو مل نہیں رہا ہے پر دے ہو جرامائک جو پوچھا اس پتر میں آپ نے لکھا ہے کہ میں اس کا تھا روئیے نہیں بس خوشی خوشی بتاؤ اس کو بابا نے آپ نے کہا ہے اس پتر میں کہ میرا مکان نہیں تھا میں بابا سے کہہ کر آئی تھی بابا سیور والا مہاراج کہتا ہے کہ شو اران کے پنڈال میں بیٹھ کر جو مانگا جاتا ہے میرا بابا اس کو تین مہینے میں دیتا ہے آپ مجھے نہیں دیں گے شریع شیوائے نمستو چلو کریے گا کہاں سے آئی ہے اندور سے ہی ہے جی بابا کی کرپا کیا نام ہے ویجہ لکشمی شرما دے دیا بابا نے مکان بس چلو ہو گیا جی جی گروہ جی بابا کی کرپا ہو بابا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اس کے لئے بہت بہت بابا کی کرپا بنید ہے جی شریع شیوائے نمستو آپ تو خوش ہوئی اب رونا نہیں ہے بڑے بابا کی کرپا ہے بس پوٹر کی کامنا کے لئے آئے ہیں بابا آپ سے نیویدہ نے بیاس سیٹ سے آپ ہمارے لئے یہ سبت بول دے کہ مجھے پوٹر ردن کی پرابتی ہو بابا دے گا بابا کہ آپ آئے ہیں نا کتھا سننے کے لئے دل سے کہو اور دل سے سنو نہ اس کو چھل چھل نہ تو سیور والا مہاراج کے پاس میں کوئی بدیا ہے نہ بیلے نہ بھبوتی ہے نہ منتر ہے نہ تنتر ہے ہمیں تو پوری پوری سوکران بھی نہیں آتی میری جیجیوں اور جی جاؤں پر نیویدہ نہیں اتنا سا ہے کہ میرے بابا پر بھروسہ پورا رکھنا ڈھونگ پر پنچے میں منا پڑھ کر ایک لوٹ آجندے کر منتر جاؤں اس کا پیچھا پکڑ لاؤں پکار دے رہا دے گا جرور دے گا یہ نشید ہے بیٹھے 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 چھوڑے گا وہ دل سے دیتا پھر پاک اب بشواس رب کر اس کا بھجن کریے کہیں مات جاؤ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم بہت دور جا کر بھجن کر آتا تو تو آپ کے گھر کے پاس میں جو سنکر جی کا مندر ہے وہاں جاؤ ابھی ہم نے خطہ میں کہا تھا ایک بہو پونہ میں رہتی ہے اور ایک تمہارے پاس میں رہتی ہے دکھ آئے گا تو پونہ والی نہیں آئی وہ فون لگا کے جرور بولے گی ممی کیا ہوگا بیٹا بہت تکلیف نہیں تو جی جی کان گا جی کان گا جی کان گا جی کان گا اور تم نے پونہ والی پر بروسہ رکھا اور اس کو فون لگایا تو کیا پونہ والی آجائے گی دو گھنٹے کے اندار بولو تو اور اندار والی آئے گی پونہ والی نہیں آئی اور تمہارے پاس میں وہ رہتی ہے جس سے تمہاری نی بن تن بھلے نی بنے لڑے جھگڑے کچھ بھی کرے پر دکھ آیا سب سے پہلے آکے کھڑی ہو گئے لے ممی میں لے ممی میں تمہیں لے کے چلتی ہے تو رنگ آئی اور لے کے چلتی وہ تو پونہ والی تو پون لگا کے پوچھے اور تو بھی وہی پلی لگ رہی ڈھول کی دور کے ڈھول سواہ تو بھی وہی اچھے لگ رہے کیوں اچھے لگ رہی کیونکہ دیوالی پہ چار دن کے لیے آتی ہے اس کا پتی اس کو سکھا کر لے کر آتا ہے مو مت تو کچھ مت بولنا بس بس اپن پندرہ دن کے لیے جا رہے ہیں دس دن کے لیے جا رہے ہیں تو بس اچھے سرے نا فریم سرے نا ہو جیسا ممی بولے ممی 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 کھلتے لیے نا تو دیکھ تب قیدہ ملے گا وہ بھی آتے سے ممی جی یہ کل لوں ممی جی وہ کل لوں ممی جی ممی جی کر کر کے ممی اتنی خوص ہو گئی ہے سونے کی لے اتنی خوص ہو گئی اور ممی سے نیویزن ہے جب یہ پونہ چلی جا رہے اور تو تین مہنے اس کے پاس رہ کے آجا جگ دنبا کے پاس جا دور کے ڈھول سوا اب جا کٹھین ہے جو پاس میں رہے ہیں وہ پہلے آئے گی اس لیے نیویزن ہے بہت دور جانے کی جدویت نہیں ہے تمہارے گھر کے پاس میں جو سنکر جی کا مندر ہے اس پر ایک لوٹا جل چڑھاؤ دکھائے گا تو سب سے پہلے نکل کر میرا مہ دیو آئے گا اب کہو گے گروہ جی آپ کبھی یہ نہیں کہتے کی رام جی کے مندر میں جل چڑھاؤ یا بھگوان پرشن کے مندر میں جل چڑھاؤ یا اس مندر میں جل چڑھاؤ آپ ہمیسا شیو جی کا ہی کیوں کہتے کیونکہ سنکر جی کا جو مندر ہے شیوالے جو ہوتا ہے شیوالے میں پٹ نہیں ہوتا آج کل کے بھلے مندروں میں دروازی ہو گئے پر تم دیکھو بے کونتھ میں دوار ہے ویشنو پران میں لکھا آج اش دوار بے کونتھ میں آٹھ دوار ہے اندر لوک میں دوار ہے رحم لوک میں دوار ہے پتر لوک میں دوار ہے گروہ لوک میں دوار ہے بروہ لوک میں دوار ہے پر کسی پران میں یہ نہیں لکھا کہ کیلاش پرورت پہ دوار ہے کسی پران میں نے دکھا کہ کلاش میں یہ دوار ہے کیونکہ سنکر بھگوان کے مندر میں دوار نہیں ہوتا بھگوان سنکر کے مندر میں درباجہ نہیں ہوتا شیو کا مندر چوبیس گھنٹے کھلا ہے میرے بچوں کو جب دکھو وہ توڑ کر جائے شیو کا یقین چوبیس گھنٹے میں ہر پل ہر گھڑی ہر گھڑی کوئی کہے اور آپ کے سمیں بھگوان کا نام لے رہا ہے چوبیس گھنٹے میں ہر پل ہر گھڑی ہر گھڑی کوئی بھی شیو شیوائے نمس تو بھیم ہر پل کہو ہر گھڑی کہو پنچاک شکر منتر نمس شیوائے ہر پل کہو سڑاک شکر منتر اوم نمس شیوائے ہر پل جب تمہارا من پڑ جائے تب تب موسیقی موسیقی